بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سانسوں کی مقدار کے برابر بھی دروشری پڑے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا آئیے آپ میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما قلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کا قول ہے خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا عمل کرنا اوروں کو سکھانا ہے امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے تمہاری پریشانیاں تمہاری بے عدبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں مولانا رومی رحمت اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا قول ہے اور تو جتنے گناہیں ان کی سزا میں تو دھیر ہو جاتی ہے مگر تکبر کی فوری سزا مل جاتی ہے کیونکہ متکبر فوراں مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے یہ سخت ترین سزا ہے اس لیے تکبر سے بچنے کی سخت ضرورت ہے غیر محرم عورت فرمان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہے غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہنا اگرچہ تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لئے کہے حضرت وہب بن ممبہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے حسد سے بچو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کے باعث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا امام احمش رحمت اللہ علیہ کا قول ہے علم سوال کرنے سے آتا ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ کا قول ہے جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے دوسروں کے مال کا تمہ نہ کرنا بھی داقل سخاوت ہے وہ نعمت جو قسمت والو کو ہی ملتی ہے مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر تھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعات کرتا ہے بقول امام قرضی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کا قول ہے اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اللہ کا قرب حاصل ہوگا حضرت شفیخ بلقی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنو عمل کی نیت سے یاد رکھو نہ کہ روایت کرنے کی نیت سے بطل موس کا قول ہے جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے ریاکاری گویا اللہ تعالی کی نسبت لوگوں کو زیادہ عزیز رکھنا ہے بو علی سینہ کا قول ہے خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا فرمانے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اگر تمہیں رزق میں تاقیر محسوس ہو تو تخفار کی کسرت کرو مطمئن آدمی جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا اتمنان حالات کا نام نہیں یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضہ بقول واصف علی واصف حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے واز گوئی سے پرہیز کرو جب تک تم خود پورے آمل نہ بن جاؤ بو علی سینہ کا قول ہے جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھشتے چلے جاتے ہو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو مردہ سرائی سے بھی بچا اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی معافی دے دو بقول حضرت واصف علی واصف حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کر جتنا کہ تو ہے یا ویسا ہو جا جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ کا قول ہے دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی حالکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے صحیح بات پر برداشت نہیں کی جاتی تسلیم کی جاتی ہے بقول اشواق احمد امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کے مطابق عددہ کی عبادت کرو کامیاب رہو گے افلاتون سے پوچھا گیا کہ کون سی نہیں افلاتون سے پوچھا گیا کہ کون سی شئے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو افلاتون نے کہا انسان کا اپنی تعریف کرنا حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ کا قول ہے گنہ کے بعد تدامت بھی توبہ کی شاق ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس میں عدد نہیں اس میں سب پرائیاں ہی برائیاں ہیں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ کا قول ہے غزہ سے جسم کو اور قناعت سے روح کو راحت ملتی ہے افلاتون کا قول ہے بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی بقول اشفاق احمد آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلا نہ کریں زندگی کو قبول کریں بقول واصف علی واصف حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کر صدقہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے فرمانے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانن حض اور بردباری کی زینت اور نادان شک کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے حضرت مسعر بن قدام رحمت اللہ علیہ سے اگر کوئی کہتا کہ میرے لئے دعا کرو تو فرماتے دعا تو خود کر میں آمین کہوں گا کیونکہ دعا حاجت مند ہی کو کرنی چاہیے غصہ کیوں آتا ہے غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں حالکہ ہر انسان اپنے مزاج رکھتا ہے بقول واصف علی واصف حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے شکایت کا ترک کرنا صبر ہے حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا گوشت بہنگا ہوچکا ہے کیا کرنا چاہیے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے سستہ کر دو یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کا قول ہے شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ کا ہر برٹ سپنسر کا قول ہے جس کو ماں باپ عدب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ عدب سکھاتا ہے تھوڑی دیر کیلئے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بھولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ بقول مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کلام میں نرمی اختیار کر کیونکہ الفاظ کے نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے یحیابر مکی کا قول ہے جو اچھی بات سنو لکھ لو اور جو لکھو اسے حفظ کر لو اور جو حفظ ہے ان کو بیان کرو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے اور بگ بخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقمولیت کی امید رکھے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے تمسکر اکثر قطع دوستی دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے اس سے دل میں حاسد پیدا ہوتا ہے دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں اس راستے میں کہاں الجن ہے جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے بقول واصف امام غزالی رحمت اللہ کا قول ہے مہتاجوں سے مہنگا مال قریدنا احسان میں سے ہے اور صدقے سے بہتر ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اپنی آرزویں دل میں ہی مار ڈالو اور دلوں کو ان میں نہ مرنے دو امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کو چھو دیتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا اگر سے اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو حضرت شفیق پلقی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کسی سے بدلہ لینے میں جلدے نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاقیر نہ کرو ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے اے میرے دوست اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو بقول مولانا رومی رحمت اللہ علیہ حکیم بقرات کا قول ہے بے وکوف وہ ہے کہ جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں پڑتی وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں حضرت رابیہ عدویہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے ہمارا اتغفار بھی اتغفار کا محتاج ہے یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی حضرت شیخ بلقی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے حضرت شیخ بلقی رحمت اللہ کا قول ہے عبادت مقلوق کیلئے ہو تو زمین میں دھسا دی جاتی ہے اور جو خالق کیلئے ہو تو وہ آسمان پر چڑھائی جاتی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے تم اس کو نیک آمال کے ذریعے کٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کٹ دے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے فیصہ غورت کا قول ہے تمام آزائے جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے تیری عیضہ کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو اسے راستے سے ہٹا دو اور اگر تُو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے بو علی سینہ کا قول ہے بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل ازاری ہے حضرت مجدد علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا آخرت عطا ہوئی بدفطرت کون ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو بقول واصف علی واصف حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کا قول ہے وہ کیا ہی بدنصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالی نے جانداروں پر رحم کرنے کی آدھت پیدا نہیں کی سقرات کا قول ہے تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے گناہ کی نہوست اور نیکی کی برکت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین جانو گناہوں کی نہوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے بو علی سینہ کا قول ہے نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے امام غزالی رحمت اللہ کا قول ہے خواہش پر غالب آنا پرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا جو پائوں کی اجزہ کا پردہ امام ابن القیم رحمت اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ جب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے اس خوبصورت پردے سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہاری کوتائیوں پر ڈال رکھا ہے بزر جمہر کا قول ہے کمینہ شخص سے حاجت طلب کرنا بیعبان میں مچھلی طرف کرنے کے برابر ہے سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے خیرات سے مل جاتا ہے سقاوت سے مل جاتا ہے کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے بقول واصف علی واصف حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے نماز روزہ اچھی چیز ہے لیکن غرور اور حسد دل سے دھور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے بتلی موس کا قول ہے عالم سے گھنٹے بھر کی گفتگو دس برس کے متعلے سے زیادہ مفید ہے اگر تمہیں سب راستے بن نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا بقول مولانا رومی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے دنیا کی مصیبتیں بظاہر زخم ہیں مگر در حقیقت ترقیوں کا موجب ہیں اپنے دکھ زیادہ بیان نہ کریں امام ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں مصیبتوں کو چھپانا بھی راست کو چھپانے جیسا ہے کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیب دیتا ہے جالنوس کا قول ہے اقلبن وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مضمت سے بچائے بطلی موس کا قول ہے حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اکتا اور زبان سے پھل دیتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی شخص کے رکو اور سجود کے تولانی ہونے کو مت دیکھو کیونکہ وہ اس کی عادت پیدا کر چکا ہے اگر وہ اس کو تک کرے گا تو وحشت زدہ ہو جائے گا لیکن اس شخص کے گفتار کی صداقت اور امانت داری کو دیکھو جو اصل میں ایمان کی علامت ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ کا قول ہے اعلانیہ گناہ پوشیدہ کی نسبت زیادہ سخت اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو خلیفہ معاملہ رشید کا قول ہے ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے توبہ کرے وہ اخلاص ہے اور جو مخلوق نہیں اور جو خلق کے واسطے کرے وہ ریاہ ہے ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں تسلیم نہیں کرتے بقول واصف علی واصف جالنوس کا قول ہے نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ حکیم اقل دست کا قول ہے جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہو جب تک ہم اس کے پلک کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی اسی طرح جب تک ہم اللہ کی ذات سے تعلق استوار نہیں کریں گے زندگی کی سلوٹیں کبھی نہیں دور ہوں گی بقول اشفاق احمد ہر حادثہ ضروری نہیں کہ رونما ہونے سے پہلے خوف پیدا کرے اور ہر خوف ضروری نہیں کہ کسی حادثے پر ہی ختم ہو بقول واصف علی واصف میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے بقول جاج برنات شاہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ انہی کا قول ہے جس نے مقلوق سے مانگا وہ خلق کے دروازے سے اندھا ہے غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں بقول بانو قدسیا گھر رحمت خانہ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کیا کرو یہ بڑی ہیٹی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اولاد ہے رسک ہے روشنی ہے چھت ہے وہ تو رحمت خانہ ہے بیکن کا قول ہے جو انسان انتقام اور کینا کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے جو بسورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین